اگر کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے عام طور ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جو ایک ہفتہ پہلے کا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ایک پنجاب کی مہلہ ہے جو کافی رو رہی ہیں اور مدد کی گوہار لگا رہی ہیں تو یہ میرا ایک ریکویسٹ ہے سبھی اس انڈین سے جو ہندوستان کے باہر رہتے ہیں سبھی انرائیز سے جو سبھی ان ورکر کے کلاس سے جو باہر میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی طریقے کے لیے باہر جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو آپ لوگ جب بھی جائیں باہر میں اور کسی بھی طرح کے مسئلے میں فس جاتے ہیں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں آگرہ کرتے ہیں میری مدد کیجئے میں یہاں فس گیا ہوں یا میں فس گئی ہوں اس طرح کے ویڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ دو تین چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ چیز منشن کرنا بھول جاتے ہیں تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ یہ تین چیز کا خیال ضرور رکھے جب بھی آپ ویڈیو بناتے ہیں مدد کرنے کے لیے یہ ہندوستان سرکار کو بھی ضرورت پڑتی ہے اگر سرکار سے آپ کسی بھی طریقے کی مدد کی گوہار لگا رہے ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں تو آپ دو تین چیزوں کا خیال ضرور رکھے پہلی بات جب آپ ویڈیو بنا رہے ہو تو آپ کا نام اور اپنا پتہ سب سے پہلے بات یہ ہونی چاہیے کہ میرا نام رفیق احمد ہے میں قطر میں ہوں اور میں اس حالات میں فسا ہوا ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے آج تاریخ بائیس اکٹوبر ہے اس طریقے سے آپ کو دو تین انفارمیشن ضرور دینا ہے اگر آپ مان لیجیے ایکزیکٹ اپنا لوکیشن نہیں بتانا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ اپنی کسی جاننے والے کا جو ہندوستان میں رہتے ہیں یا پھر اس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر آپ ہیں ان کے موبائل نمبر کے ساتھ ضرور دیجئے یعنی کہ جب آپ کسی بھی ایمرجنسی کے لیے ویڈیو بناتے ہو تو دو سے تین چیز ضرور بولئے اپنا نام، اپنا ایڈریس، اپنا کانٹیک نمبر اور اس وقت آپ ایکزیکٹلی کہاں پر ہیں اور کس تاریخ میں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ادروائز کوئی اس کی مدد نہیں کر پائے گا جیسے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں 22 اکٹوبر 2017 کو اس ویڈیو کو لوگ کیا کریں گے 22 اکٹوبر کی جگہ پر ڈاؤنلوڈ کر کے کہیں اور اس کو شیئر کریں گے تو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ مدد کب مانگی گئی ہے ابھی آپ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ایک مہیلہ پنجاب کی ہے رانی نام کی جو رو رہی ہیں بلکھ رہی ہیں ساری کہانی بول رہی ہیں سعودی عربیہ میں فسی ہوئی ہیں لیکن ان کے پاس کسی بھی طریقے کا ہیلپ نہیں پہنچ رہا ہے کیونکہ نہ انہوں نے اپنا ایڈریس بتایا ہے نہ انہوں نے اپنا کانٹیک نمبر بتایا ہے نہ ہی اس میں اپنا ڈیٹ بتایا کہ کس تاریخ میں انہوں نے ویڈیو بنایا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ لوگ کسی بھی اس طرح کے ویڈیو کو بناتے ہیں تو آپ ضرور اس بات کا خیال لگیے کہ date time کونسا location ہے اور سب سے nearest کونسی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ کو مدد پہنچ جائے یا آپ ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتے ہیں بھارت ابھی میرے جو میں نے ویڈیو embassy of سعودیہ کو بھیجا تھا انہوں نے reply بھی کیا میں reply بھی دکھاؤں گا انہوں نے لکھا کہ exactly کب کا یہ ویڈیو ہے کیسے کونٹیکٹ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں بتائیے تو embassy مدد کرنے کو تیار رہتی ہے لیکن جب آدھی ادھوری جنکاری رہے گی تو کیسے کوئی کسی کی مدد کر پائے گا گلف میں ایک دو ہفتہ پہلے میرے بڑے بھائی یہاں پہ گفران بھائی کے ساتھ ہم لوگ مل کے بہتر لوگوں کو ہم لوگوں نے قطر سے انڈیا بھیجا جس میں سسما سوراج جی کی بڑی مہربانی ہے انہوں نے direct flight بھیجی انڈیا سے especially اس کیس کے لیے ہمارے ambassador پی کمارن صاحب کو میں salute کرتا ہوں انہوں نے بڑی مدد کری انہوں نے direct flight کا انتظام کر آیا اور 72 people been deported to انڈیا from قطر وہ لوگ نوکری کے لیے آیا تھے لیکن کسی وجہ سے پیسہ بھی نہیں مل دا تھا کام بھی نہیں مل دا تھا تو انہیں ڈیپورٹ کیا گیا قطر سے جس میں ہماری organization یہاں پہ قطر میں کافی اس میں بڑھ چڑ کے کام مدد کیا اور سسمتہ میڈم کی میں کتنی بھی تعریف کروں کم ہے سسمہ سوراج جی کا انہوں نے flight کا انتظام کیا اور direct یہاں سے 72 لوگوں کو بھیج دیا اس طریقے سے جب تک آپ کے پاس information نہیں ہوگا mobile number کانٹیکٹ پرسن نہیں ہوگا کس جگہ سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ اور کون سیکھ پرسن ہے جو کانٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں یہ آپ ضرور بتائیے پلیز اس مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچائیے اور especially labor تک پہنچائیے عام طور پر labor category کے جو باہر آتے ہیں وہ گھبڑا جاتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں ویڈیو میں ساری چیزیں بولتے ہیں لیکن ان کو کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے کہاں پہ مدد چاہیے اور کس طریقے سے ان سے کانٹیکٹ ہو سکتا یہ ساری چیزیں نہیں ڈالتے وہ نہیں بولتے ہوتا کیا ہے اگر کوئی بندہ سعودی عربیہ سے ویڈیو بنا رہا ہے یا قطر سے ویڈیو بنا رہا ہے کوئی مہیلہ ہے اور بائی چانس وہ کوئی ایسی مذہب کی ہیں جس کا کھیتی جس کی دکانداری کچھ یوگی آدھتینات جیسے لوگ اور سومنات جیسے لوگ ہندو مسلم کرنے کے لئے لگاتے ہیں وہ کیا کریں گے وہ ویڈیو اس کو شیئر کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھ لو یہ گئی ہیں یہاں پر ہمارے دیس کی ہندو بھائی یا بہن اور وہ پریشان ہے یا ان کو پریشان کیا جا رہا اور وہ آگ لگائیں گے پورے ہندوستان میں سچائی سے بلکل پرے وہ کہانی بکھیں گے کہانی لکھیں گے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے پچاس بار اس کو شیئر کیا جائے گا کوئی پتا نہیں چل پائے گا کہ کس کو کب مدد کی ضرورت پڑے گی تو پلیز اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اور ہو سکے تو اپنے طرف سے بھی آپ لوگ جو ویدیش میں رہتے ہیں just inform those لابر who are staying out of country out of india especially in saudi arabia qatar and any gulf countries if they are in trouble they need any kind of help they need any kind them and this is what happening right now saudi arabia embassy is calling me contacting me through whatsapp through twitter they are asking me just give me the contact details otherwise how we can help them susma sauraj ji نے یہ بھی کہ ان کی جو ہے پہنچ بہت اچھی ہے approach اس matter کو لے کر وہ کسی بھی طریقے سے ویدیش میں فسے لوگوں کی مدد کرتی ہیں یہ میں نے experience کیا خود اور یہ سچائی ہے تو اس information کو آپ سب لوگ دور تک پہنچائیے ضروری ہے thank you very much دھنیواد جاہند